السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ آقا علیہ السلام کا فرمان علیہ شان ہے لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں وانا خاتم النبیین اور میں آخری نبی ہوں سو تائدار ختم نبیوت زندہ باد انشاءاللہ ناظرین آج جو میرا ہمی پتھیک ٹریٹمنٹ کا ٹاپک ہے وہ آنکھوں کے متعلق ہے یعنی نظر کی کمزوری اور مختلف حوارز جو اس ویلاغ میں میں کور کر سکھا وہ کروں گا انشاءاللہ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جنرل بیکنس سائٹ کی جو ہے عام کمزوری اس کے لیے میڈیسن روٹا تھرٹی اور یو فریشیا تھرٹی یہ دونوں آپ ملا کر دونوں کو ملا کر بھی دے سکتے ہیں اور ایک دن یو فریشیا دے دیں دوسرے دن روٹا دیں یہ ایسے بھی دے سکتے ہیں دونوں طرح سے صحیح ہے دونوں طرح سے اثر کرتی ہے بہتر یہ ہے کہ دونوں کو ملا کر جو فریشیا تھرٹی اور روٹا تھرٹی کے چار چار کھترے دونوں کے ایک چمچ پانی میں ڈال کے کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے تین دفعہ دین میں تین دفعہ دینے تینوں دفعہ کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے یہ جنرل بیکنس جو کمزوری ہے ناں نظر کی اس کے لیے اس میں یہ ہے کہ نمبر مزید آگے نہیں جائے گا جو نمبر آپ کو دے دیا ہے آپٹیشن میں اس سے زیادہ نمبر نہیں ہوگا اور اگر باقاعدگی سے یہ میڈیسن لیتے رہے تو نمبر ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر دن میں کم نظر آتا ہو جسے کہتے ہیں اندر آتا تو اس صورت میں بوتھ رابز بوتھ رابز تھرٹی کی جو ہے یہ صبح بہت شام چار چار کترے لیے جائیں گے اور کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے اسی طرح ایک چمچ پانی میں چار چار کترے بوتھ رابز تھرٹی ہے اور اگر رات کو اندر آتا رات کے وقت ہے یعنی رات کے وقت ہندیرہ فیل ہوتا ہے صحیح نظر نہیں آتا تو اس صورت میں فائسو سٹیگما فائسو سٹیگما تھرٹی کے چار چار گرابز ایک چمچ پانی میں کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے تینوں ٹائم یہ لیے جائیں گے اور اگر بندہ جو ہے وہ مضبوط ہے یعنی وزن والا ہے کافی موٹا دازہ ہے تو اس کے لیے کلکیریا کارب یہ اکثر جو ڈیزیز ہیں ان میں کلکیریا کارب کی سب سے جو پہلی سیمٹم ہے وہ یہی ہے کہ ہیوی بیٹ ہوگا اس کے لیے کلکیریا کارب کئی جگہوں پر کام دے دی ہے اسی میں مینز ایٹس پولی کرسٹ یہ کئی ڈیزیز کے لیے کار آمد ہے کلکیریا کارب تھرٹی جو ہے یہ عمر کے لحاظ سے پندرہ سال سے کم لوگوں کو دی جائے ذر کی ویکنس ہے اور جو صحیح پندرہ سال سے اوپر موٹا دازہ ہیں انہیں ٹو ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی تھرٹی کی ہوگی تو چار پلس اور پلس چار یہ کترے دی جائیں گے ایک چمچ پانی میں کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے اور اگر ٹو ہنڈرڈ ہے تو اس کے چار کترے صبح اور چار شام کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے ایک چمچ پانی میں دیے جائیں گے اس کے علاوہ میں انشاءاللہ اپنا جو نیکسٹ میرا ہوگا بلاغ اس میں موڈیا کے بارے میں میں بتاؤں گا انشاءاللہ اس کی میڈیسن اور پریکہ علاج یعنی آپریشن کے بغیر بھی مریض ٹھیک ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اپنا ٹوپک ختم کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے جو بھی جس بھی مریض کے مریض ہیں اللہ انہیں شفاعت آفرمائے اور میرا جو بلاغ اس کو ضرور دیکھیں شیئر کریں اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور دوسروں کو بتائیں میرا فون نمبر دیا ہوا ہے اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو مفید مشورہ دیا جائے گا اللہ آپ کا سکتے ہیں ے ڈیوی 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 ڈیوی